بسم اللہ الرحمن الرحیم نفسیات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے یہی ہمارا آج کا موضوع ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارے مستقل مہمان موجود ہیں ڈاکٹر خالد زہیر اور ان کے ساتھ ایکسکلیوزیلی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد جمیل جو کہ مائنڈ سائنسز میں بہت نامور ہیں آئیے پروگرام کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ایک مخلوق ہیں جو آزمائش سے گزر رہے ہیں بلکل اسی طرح سے ایک اور مخلوق ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی جن کو کہ جنات کہتے ہیں سورہ رحمان کو ہم اکثر لوگ جانتے ہیں پڑھتے ہیں فَوِيَئِ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ اسمِ اللَّهِ تعالیٰ نے جو فعل استعمال کیا ہے وہ دو مخلوقات کے لئے کیا ہے انسانوں کے لئے اور جنوں کے لئے تو اس مخلوق کے موجود ہونے اور آزمائش میں مقتلع ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے ظاہر ہے کہ ان کے کیا تجربات ہوتے ہیں ہم انسانوں سے کیا تعلقات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ اختلاف ہوگا اس لئے کہ یہ ایک انسان کے مشاہد تجربے کی بات ہے لیکن قرآن مجید کا بیان اس معاملے میں بلکل واضح ہے کہ یہ ایک بلکل مخلوق ہے کہ جو ہم انسانوں ہی کی طرح ہیں جیسے ہم انسانوں میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں جیسے ہم انسانوں میں ضروریات ہوتی ہیں جیسے ہم انسانوں میں مختلف چیزوں کے بارے میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں اسی طرح سے ان کے ہاں بھی یہ تمام معاملات ہیں اور جس طرح ہم لوگ آزمائش میں ہیں یہ لوگ بھی آزمائش میں ہیں تو کیا یہ کوئی اثرات مرتب کر سکتے ہیں ہم انسانوں کے؟ قرآن مجید سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے یعنی یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ وہ ہمارے اندر وسوسہ اندازی کر سکتے ہیں قرآن نے کہا اپنی سب سے آخری سورہ میں وہ انسانوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں اور یہ کون ہیں؟ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی پروسس ہے جس کے نتیجے میں انسان کے اندر کچھ منفی خیالات کے پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں جننات میں سے وہ کے جو شریر اور ایول ہیں جن کو کہ شیطان کہا گیا ہے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے اب وسوسہ ڈالنا ہم سب جانتے ہیں کہ وسوسوں کی وجہ سے ہی بہت ساری پروبلمز ہمارے معاشرے میں انفرادی سطح پہ بھی چلتی ہیں اور اسسمائی سطح پہ بھی چلتی ہیں یہ وسوسہ ڈالنا سائنٹیفک وے میں آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے کہ ایک طرح کی کنفیوئن ہے نا؟ یہ پینٹریٹ کس طرح کرتا ہے آئیڈیا انسان کے مائنڈ میں؟ اگر نفسیاتی طور پہ دیکھا جائیں تو ہمارے جو کلچرل ایویڈنس ملتی ہے انسانوں پہ جنات کے حملوں کی وہ کچھ تھوڑی سی مختلف طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہے مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اگر کسی شخص کو کوئی پاگلپن کا دورہ پڑے تو کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس پہ جن آتا ہے بلکل یہ تو بہت کامن ہے اور عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ کامن ہے دوسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جب اس پہ جن آتا ہے تو اس وقت یہ واقعی جن ہوتا ہے کیونکہ اس کی آباد بدل جاتی ہے اس میں طاقت اتنی آتی ہے کہ وہ کرسی یا وہ چیز جسے ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا اس نے اٹھا لیا تھا تو وہ جن نے اٹھا لیا تھا یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں پھر تیسری اس کے اندر جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بعض اوقات وہ جن جو آتا ہے وہ کچھ ایسی باتیں بھی بتا دیتا ہے جو انٹیوٹیو ہوتی ہیں یعنی جن کا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتا ہونا چاہیئے اس کو پتا ہوتا ہے اور ان میں سے کافی ٹھیک بھی نکلتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اثرات ہم روز مرہ کی زندگی میں کبھی کبار ضرور دیکھتی ہیں اب میڈیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہم دو زاویے ہیں جنات کا یہ سو کولڈ ہم ان کو ابھی جنات نہیں کہہ رہے ہیں ہم جنات کا اثر تو ہوگا لیکن ہم بیماری کی بات کرنا ہے ایک وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو ایکسپریسیو ہوتا ہے یعنی ایکسپریسیو سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جن آیا ہوتا ہے اور لوگ وہ جن دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو ہماری زبان میں ہسٹیریکل کرتے ہیں ہسٹیریا ہسٹیریا وہ کنڈیشن ہے کہ ایک خاتون یا مرگ جس پہ بہت زیادہ منٹل پریشر پڑا دباؤ پڑا اور وہ ٹینشن نکال نہیں سکی تو وہ از خود اس جسم سے نکلنے کے لیے ایک اٹینشن سیکنگ بیہیویر میں چلی جاتی ہے اور اس میں پھر وہ جو پرسیف کرتی ہے اس کو لا شعوری طور پہ وہی نیکشن لے جاتی ہے اور پھر وہ آواز موٹی کر کے اور جن بن گیا پھر جن سے لوگ ڈریں گے وہ عورت جس کو گھر میں عزت نہیں مل رہی تھی جس کو لوگ ڈرائیا کرتے تھے اب وہ جن جب اس پہ حاوی ہو جاتا ہے اب وہ ڈرائیں گے تو ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا اس کے اندر پرسیپٹیو ہے آپ میں لوگوں کو جن نظر نہیں آرہا لیکن آپ کو جن نظر آرہا ہے اور آپ اسے ڈر رہے ہیں اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا بھی ایک طبقہ ہے اور یہ طبقہ بڑے وصوخ کے ساتھ کہتا ہے صرف کہتا نہیں ہے بلکہ وہ قسمیں کھانے کے لئے تیار ہوتا ہے کہ فلان گھر پر سایا ہے میں گیا اور میں نے ایک بابے کو دیکھا یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جنگل میں گئے تو چڑیل دیکھی اور چڑیل کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چڑیل کی ایک مشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاؤں ٹیڑے ہوتی ہیں یہ سارے بنی ہیں یہ جو طبقہ ہے یہ بھی ایک میڈیکل علنس ہے یہ زیادہ تر جو سکیڈزوفرنک پیشنٹس ہوتی ہیں جن کے اندر یہ ایلوزنس آ جاتے ہیں ہلوسینیشنس آ جاتے ہیں تو ان کو باقاعدہ وہ تھوٹ جو ان کے دماغ میں یا فیر یا خوف جو ان کے دماغ میں ہوتا ہے وہ پرسانیفائے ہو کے سامنے نظر آنے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو اثرات جو ہیں یہ دیکھے جاتے ہیں ہم واپس آتے ہیں گفتگو کی طرف ڈاکٹر خالد جمیل نے اس کو ہسٹیریا شیزوفرینیا سے ریلیٹ کیا ہے ہم قرآن پاک کی روشنی میں ڈاکٹر خالد زہیر سے یہ جانیں گے کہ اس کی ایکسپینیشن کہ جسم میں داخل ہو جانا جسم پر کنٹرول حاصل کر لینا آپ کو نظر آنا یہ سب جنات کا ممکن ہے کہ نہیں ہے لیکن یہاں پر ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین جنات اور انسان ان کے ایک دوسرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں اور کیا صرف جن ہی انسان پر اثر ڈال سکتا ہے کہ وہ انسان بھی جن پر اثر ڈال سکتا ہے اور یہ کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جن انسان سے بتر ہی ہوں یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ڈاکٹر خالد زہیر کی طرف واپس چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا یہ ممکن ہے ایک فورس کی شکل میں جن کا انسان کے اندر آ جانا اور پاورفل قسم کی بڑے ایکسپیریمنٹس کر کے دکھانا کہ لوگ مروب ہو جائیں کیونکہ یہ ہوتا ہے جس طرح کہ ڈاکٹر خالد جمیل نے کہا ہے اس کی ایکسپلینیشن قرآن پاک سے کیا ملتی ہے دیکھیں قرآن مجید میں جنات کے بارے میں جو بیانات ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جنات موجود ہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک عظیم پیغمبر سلمان علیہ السلام کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے جنات کو مقرر کر دیا تھا جو ان کے لیے بہت سی چیزیں بناتے تھے تعمیرات میں وہ انوال تھے یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا کہ ان کے اندر یہ غلط فہمی تھی کہ وہ غیب کی بہت سی چیزیں جانتے ہیں تو چنانچہ جب سلمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو بہت عرصہ ایسا گزرا کہ جنات کو معلومی نہیں ہو سکا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور جب ایک کسی انسیکٹ کی وجہ سے کیڑے کی وجہ سے بلاخر ان کو ان کی موت کا علم ہوا تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہ غیب کو نہیں جانتے کہ وہ پاس کھڑے ہوئے یہ تو بتا نہیں سکے کہ حضرت سلمان علیہ السلام انتقال فرما گئے ہیں تو وہ باقی غیب کی باتیں کیسے بتا سکتے ہیں؟ جیسے ہم انسان غرور تکبر میں مقتلع ہو جاتے ہیں اپنی اپلیٹی اس کو اگزیجریٹ کرتے ہیں بلکل ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جنات پر بھی یہ پرابلم ہے جو سوال آپ نے کیا سچی بات یہ کہ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اب وہ چیز ہے جس کو ہم اپنی اس دنیا کی زندگی کے مشاہدے اور تجربات سے جانیں گے میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ یقیناً اس معاملے میں سائنس اور سائنٹیفک نالج بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن اس میں بھی آدمی ویسے متاسب نہ ہو جیسے کہ مثال کے طور پر ہم مذہب کی دنیا میں ہو جاتے ہیں کہ ایک چیز کو ماننے کے نتیجے میں باقی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں تو جو ہمارے تجربات ہیں ان میں جو ویلڈ ایکسپینیشنز ہیں سب کی سب کو سامنے رکھ کر ایک تتیجہ نکالنا چاہیے اور اگر یہ بات معلوم ہو کہ بہت سے لوگ مثال کے طور پر فراود کرتے ہیں یا اپنے آپ کو نمائع کرنے کے لیے جیسے راپٹ صاحب نے فرمایا اٹینشن سید کرنے کے لیے اس سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ تمام وہ تجربات یا اپیسوڈز جو بظاہر جن ریلیٹڈ ہوتے ہیں سارے کے سارے ہی غلط ہوں میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ذہن کو کھولا رکھا جائے اور ہر واقع کو اس کے میرٹ پر دیکھا جائے تو خبر کے بعض اوقات یہ معلوم ہو کہ بعض واقعات میں واقع کوئی ویسی ایکسپینیشن کارفرما نہیں ہے جیسی کہ عام طور پر سائنٹیفک انداز میں سمجھی جاتی ہے بلکہ کوئی اور فینومنن بھی اس میں انولد ہو سکتا ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن قرآن بجید اس کے بارے میں کوئی براہراست بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب اب ہم کچھ سوالات کے سلسلے کی طرف جائیں گے لوگوں نے آپ سے کچھ questions پوچھے میں میرا نام امبر ہے میں ڈاکٹر خالد زہی صاحب سے جنوں کے اس رات سے متعلق یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے سور ناس میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پناہ مانگو وسوسہ ڈالنے والے جنوں اور انسانوں سے تو پھر آیا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ وسوسہ اپنی حیت میں کیا ہے اور یہ برین کو کس حد تک اکوپائٹ کر سکتا ہے اتنا ذہین کو قابو میں کر سکتا ہے کہ یہ hallucinations پیدا کرتے ہیں یا کوئی بھی فیزیکل آپ کے اندر کو اس کا سیمٹم پیدا ہو جائے جیسے کہ ریمپیرچر کا بڑھنا یا ڈرنا اس قسم کا کوئی بھی جسمانی طور پر کوئی عمل ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو اس طرح کا کچھ عمل ہو سکتا ہے یا نہیں دیکھئے جو قرآن مجید نے بات کی ہے وہ تو صرف اتنی کی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو انسانوں کا رب ہے جو انسانوں کا بادشاہ ہے جو انسانوں کا معبود ہے من شرل وسواس الخناس ان وسواس کے خناس کے شر سے کہ جو وسوسہ اندازی کرتے ہیں اور یہ وسوسہ اندازی کرنے والے جو مخلوق ہیں وہ انسانوں کے سینوں میں ان کے دماغ میں خیالات کو ڈالتے ہیں اور یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اب وسوسہ اصل میں ایک منفی برے خیال کو کہنا ہے یہ خیال انسان کے اوپر کتنا اثر انداز ہوتا ہے ظاہر ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ڈاکٹر صاحب زیادہ بے سر ایکسپلین کریں گے انسان کے دوسرے انسان سے فرق پر منحصر ہوتا ہے کچھ لوگ مضبوط ہوتے ہیں کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں اگر کوئی خارجی فیکٹر آپ کے اندر کچھ خیالات پیدا کرے اور آپ کو متاثر کرے تو یقیناً اس کے اثرات ہوں گے بعض لوگ تو صرف ایک خیال سمجھ کے اس کو نظر انداز کر دیں گے اور بعض لوگ نفسیاتی طور پر زیادہ متاثر ہوں گے اس کا بڑا امکان ہے کہ وہ ڈیپریسٹ بھی ہوں اور ان کے اوپر بری طرح سے منفی اثرات ہیں جو مترتب ہوں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے سورہ میں یہ ذکر ہے کہ یہ وصوصے پیدا کرتے ہیں اور یہ جنات ہوتے ہیں اس سے تو کوئی انکار نہیں کرسکتا لیکن اس کے علاوہ بھی وصوصے پیدا ہو سکتے ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ تمام وصوصے جو پیدا ہوں وہ جنات ہی کر رہے ہیں تو ہمیں یہ تیہ کرنا اور یہ تیہ کرنا بڑا آسان ہے کہ اس کی یہ میڈیکل کاوز ہے یا نون میڈیکل کاوز ہے کیونکہ اگر میڈیکل کاوز ہوگی تو اس کی کچھ علامتیں ہوں گی اور جب آپ پروب کرتے ہیں تو آپ کو بلکل پتا چل جاتا ہے مثال کے طور پر جن لوگوں کو نفسیاتی مسائل کی وجہ سے اس قسم کی حالت میں وہ جاتے ہیں ان کے آن جو ڈپریشن اگر ہوگی تو اس کا انداز مختلف ہوگا ایکسپریشن کا انداز مختلف ہوگا بلکہ میں یہاں پر ایک اور زیادہ مناسب لفظ استعمال کرنا چاہوں گا تاکہ ہم جنات اور جنات نہیں کہہ رہے ہیں بیماریاں کہہ رہے ہیں ان میں فرق پیدا کر سکے اور وہ لفظ میں بھوت کا لفظ استعمال کروں گا میرے نزدیک جنات تو اگزسٹ کرتے ہیں اور وہ قرآن میں ان کا ذکر ہے کچھ جنات سے ملتی جلتی چیزیں جو انسان کی تخیل میں پیدا ہوتی ہیں وہ بھوت ہوتے ہیں اور وہ بھوت نہیں ہوتے ہیں اور ہم ان بھوتوں کو بعض اوقات جنات کا نام دے کے اور جو بھوت ہوتا ہے بسکلی اگر آپ اس کے لوگوی معنوں میں بھی جائیں اور اس کے میڈیکل معنوں میں بھی جائیں تو کہتے نہیں ہے کہ فلانے کے دماغ میں بھوت سوار ہو گیا ہیرو بننے کا بھوت سوار ہو گیا یا کچھ کام کرنے کا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا خیال جو ایک خاص شدت کے ساتھ آپ کو اکیپائی کرے اور پھر آپ کے اندر وہ تبدیلیاں میں لے آئے ٹھیک ٹھیک اور آپ کو اتنا زیادہ افیکٹ کرے کہ اس کی وجہ سے آپ کے ایکسٹرنل بیہیوئر میں چینجز آنا شروع آ جائیں نیکس قویسٹن لیں گے ہم ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے جنات لڑکیوں پر عاشق ہو جاتے ہیں کیا ایسا ہونا ممکن ہے جن بہت طویل تو نہیں ہے لیکن بہرحال اس میں جنات کا آپس میں ایک دوسرے سے مقالمہ بیان ہوا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات اور انسانوں کا انٹریکشن تو ہے جس میں جنات بن عموم انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی وجہ سے جنات بھی گمراہ ہوتے ہیں یہ معاملہ عام طور پر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وسوسہ اندازی ہی کی حد تک ہوتا ہے اس سے زیادہ اور کیا معاملہ ہوتا ہے ہم نہیں جانتے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ بات کہ جنات انسانوں میں انٹریسٹڈ ہوں جیسے کہ انسان انسان میں انٹریسٹڈ ہوتا ہے اس نویت کی کوئی جذباتی وابستگی اس کے بارے میں کوئی بات یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے اس وجہ سے یہ لوگوں کی سٹیٹمنٹ ہے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کا انکار کر دینا چاہیئے لیکن سچی بات یہ کہ اس پر کوئی یقین کرنے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب کھلے الفاظ میں اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہوا بلکہ انہی کی بات کو تھوڑا سا ایک اور پہلو سے دیکھتے ہوئے طبی نمتہ نظر سے دیکھتے ہوئے بلکل دیکھئے جب یہ آپ کہتے ہیں کہ فلان جن لڑکی پر یا کسی خوبصورت لڑکی پر عاشق ہو گیا تو اس لڑکی جس پر وہ عاشق ہوتا ہے اس پر پھر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے طبی تو آپ کہتے ہیں نا طبی کہتے ہیں ہاں جی اچھا اس کیفیت میں آپ دیکھیں کہ جب وہ لڑکی ہوتی ہے تو اگین اٹینشن سیکنگ بیہیویر ہوتا ہے اس کا وہ منفرد ہونا چاہتی ہے پرومیننٹ ہونا چاہتی ہے وہ اپنے حسن کو ریالائز کروانا چاہتی ہے ریجسٹر کروانا چاہتی ہے تو یہ ساری چیزیں اگین اس وسوسے سے یا اس نفسیاتی بیک گراؤنڈ جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں اس وجہ سے یہ سامنے آتی ہیں اور پھر ہمارے ہاں بدقسمتی سے کلچرلی تھوڑا سا اگزیجریشن کی عادت ہے بلکل ہے وہ پھر لوگ کیا کریں گے وہ یہ بھی کہہ دیں گے مجھے کئی پیشنٹس آتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ جن اس پر عاشق ہوتا ہے تو پھر ایک ٹتلی کے روپ میں وہ آتا ہے اور اب ٹتلیاں تو پھرتی رہتی ہیں بلکل تو اس قسم کے لوگ موبال کے ساتھ میں شامل کرنا شروع ہے بلکل ٹھیک ہے ناظرین ہمارے سوالات کا سلسلہ تو جاری رہے گا لیکن اس ٹائم فور شورٹ بریک سٹے وید آس ویلکم بیک ناظرین جنات کے بارے میں کچھ قویسٹن جو ہم نے ریکارڈ کیے ہیں ہم ان کے جوابات لے رہے ہیں ڈاکٹر خالد زہیر سے ڈاکٹر صاحب نیکس قویسٹن لیتے ہیں زہیر صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کیا جن انسان کو علاق کر سکتے ہیں دیکھیں یہ پھر ایک ایسی possibility ہے جس کو ہم ایک اندازہ ہی ہے جس کے مطابق بیان کر سکتے ہیں ٹھیک یہ بات کہ جنات انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی جانب سے انسانوں کے اندر منفی خیالات پیدا ہوتے ہیں اس کو تو ظاہر ہے کہ ہمیں ماننا ہے یہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے قرآن مجید سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ چاہے جنات انوالڈ ہوں یا نہ ہوں بعض لوگ بعض دوسروں کے اوپر یہ اثر ڈال دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں باقاعدہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہونے کے امکانات ہو جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ کچھ ایکسٹرنل فورسز ہیں چاہے جنات کی شکل میں چاہے آپ اس کو جادو کہیں یا جادو سے ملتی جلتی چیزیں کہیں ان کا بھی ذکر ملتا ہے یہ بات براہراست تو قرآن نے نہیں بتائی کہ کوئی جن کسی انسان کو ہلاک کر سکتا ہے لیکن ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں یہ تو ہوتا ہے نا کہ انسان انسان کو قتل کر دیتا ہے اس دنیا کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کی جگہ بنایا ہے جہاں ایول فورسز کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ دوسروں کو تنگ کریں تو اس کے امکان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا البتہ عام حالات میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش میں مبتلا کر کے کچھ حفاظت بھی پروائیڈ کی ہے خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کا امکان بہت کم ہے ڈاکٹس آپ نیکس قویسن لیں گے ہم دیکھئے قرآن مجید نے بالعموم جو جنات کا ذکر کیا ہے وہ ایسے کیا ہے کہ وہ ایک دوسری مخلوق ہے جس کا ہم سے کوئی براہراس تعلق نہیں ہے وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن قرآن مجید میں سوائے سلیمان علیہ السلام کے اس ذکر کے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ان کے خادم جن تھے اور اللہ کی طرف سے ظاہر ہے ان کو یہ ایک سہولت فسیلٹی ملی تھی باقی کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ جس میں ہم کو اس بات کی طرف مائل کیا گیا ہو انکاریج کیا گیا ہو کہ ہم جنات کے ساتھ تعلق قائم کریں اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کو اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت رہنمائی کے مطابق ایک کامیاب اخلاقی روحانی زندگی گزارنی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ جنات کے ساتھ رابطہ قائم کرنے میں دلچسپی رکھے یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ انسان جنات سے رابطہ قائم کرے گا تو لازمًا وہ اس کو گمراہی کرے گا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آخر اس رسک کے لینے کی ضرورت کیا ہے کیونکہ جب انسان کو اتنا مکمل عقل کے ساتھ بنایا گیا ہے تو پھر ایسی چیزوں کا سہارا کو کیوں ضرور دے گا اس لیے رسکی ہے کہ آپ ایک ایسی مخلوق کے ساتھ رابطہ قائم کریں جس کو آپ دیکھی نہیں سکتے آپ جانی نہیں سکتے کہ وہ کون ہے اس کا آپ کے ساتھ تعلق پوزیٹیو ہے نیگٹیو ہے آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو آدمی اپنے آپ کو اپنی زندگی میں پریشان کیوں کرے صحیح ببکل صحیح صحیح ببکل صح لوگ دلے میں رابطہ ضرور کرنا ہے دیکھیں یہ لوگوں کو اس میں بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے ظاہر ہے کہ ایک ایسی مخلوق کے جو نظر نہیں آ رہی ہے اس کے ساتھ رابطہ ہو وہ ان کو خبریں سنائے اور یعنی ایک ایسی دنیا کے بارے میں بتائے جو فیوچر کے بارے میں میں اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت خطرناک اور رسکی چیز ہے میں ایک آخری حد تک یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ ناجائز ہے لیکن ایک عام آدمی کو جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ایک ایسی مشکل مصیبت میں مبتلا کرے جس کے خطرات خدشات زیادہ ہیں جس میں پوزیٹیو مصبت امکانات بہت کام ہیں جی ڈاکٹر صاحب نیکس کوئیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا یہ سوال ہے کہ جنہوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے کیا اسے سائنسی طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس کے دو ایلیمنٹس ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ قرآن میں بیان ہوا ہے اور ظاہر ہے اس وجہ سے ہم اس کو مانتے ہیں ہم اس کا یقین ہے رد نہیں کر سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو تجربات ہمارے سامنے دوسرے لوگوں کے حوالے سے آتے ہیں ہم سٹوریز سنتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں تو اس میں ہم بہت کیرفل ہوں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے اور اب یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جس چیز کا ذکر قرآن میں ہے ان کو اس کا تجربہ ہوا ہے اس لیے ہم ان کی بات مان رہے ہیں لیکن ہم اس شوق میں کہ ہم ہر اس بات کا رد کریں گے کہ جو نظر نہیں آ رہی ہم اس کا انکار کر دیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے ہر دعویٰ کو اس کے میرٹ پر لینا چاہیے اور یقینا جو سائنٹیفک اس کی جو قوزز ہیں اس دعویٰ کی اس کو ضرور ایکسپلوڑ کرنا چاہیے اور میں ڈاکٹر صاحب سے بھی چاہوں گا کہ وہ میری اس بات پر تفسرہ کریں کہ میں یہ سمجھتا ہوں راکٹر صاحب کہ کیا یہ ضروری ہے کہ اگر کسی چیز کی کوئی سائنٹیفک کاؤز دریافت ہو جائے تو پھر ہم کسی ایسی غیبی حقیقت کے ہونے کا بلکل انکار کر دیں یعنی کیا دونوں چیزیں بیک وقت موجود ہونے کا امکان نہیں ہیں دیکھئے بلکل بیک وقت موجود ہونے کا بھی امکان ہے لیکن اب تک کی گفتگو جو لوگ سن رہے ہوں گے یا کم از کم جو میں نے آپ سے سیکھا اس میں دو باتیں بڑی کلیر ہیں ایک بات تو یہ کلیر ہے کہ جنات ہیں یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کیونکہ قرآن میں بھی ذکر ہے اور دوسرا ان کا اثر بھی ایک خیال کی صورت میں آ سکتا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے اس کے بعد جتنی بھی گفتگو ہی ہے اس میں امکانی باتیں ہوئی ہیں کہ امکان ہو سکتا ہے کہ ہم رد نہیں کر رہے اس کو اب میں میڈیکل تجربات کی بنا پر آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر میں نے پچھلے اٹھائی سالہ اپنے میڈیکل ایکسپیرینس میں یا ٹوٹی نائنیئر ایکسپیرینس میں میں ریہیب کا ڈاکٹر ہوں میرے پاس نیورولوجیکل پیشنٹس بھی آتی ہیں سائیکائٹرک پیشنٹس بھی آتی ہیں تانگوں کی بیماریوں اور معذوریوں کے مریض بھی آتی ہیں ان میں جو لوگ بھی جنوں کے حوالے سے آئے ہیں ان میں سے آج تک نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ میں ون پرسنٹ کا آلاونس دے رہا ہوں سارے کے سارے وہی تھے جن کو کوئی نہ کوئی نفسیاتی ہی مسئلہ تھا صحیح تو میں بہتا ہوں کہ زیادہ تر جتنی بھی ہمیں مینیفیسٹریشن نظر آتی ہیں جہاں پہ جن پڑ گیا یا یہ چیزیں یہ زیادہ تر بیماری ہی کا حصہ ہے کیونکہ آپ کی گفتگو سے یہ بھی پتا لگا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر کیا اور بہتا کھل کے کیا اور یہ بھی کہا کہ جنات یہ کہیں نہیں کہا کہ جنات اور انسان جو ہیں ان کے آپس میں تعلقات قائم ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب ان کا اس قسم کا تعلق بھی نہیں ہے تو ہم ظاہر ہے اس کو بالکل ایک جب تعلق اس مفہوم میں کہ وہ فیزیکلی ایک دوسری کو دیکھتے ہیں اچھے ڈاپٹ صاحب میں آپ دونوں سے رائے چاہوں گی اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان کے انڈر جب جنوں کو کیا گیا تو حضرت سلیمان کی کوئی اپنی طاقت یا اپنا کلام نہیں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے جنوں کو قابو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان جنوں کو حضرت سلیمان کے تابع کیا تھا میں آپ کو بہت سے لوگوں کا بتاتا ہوں ہمارے ہاں پیشنٹس آتے ہیں ہمارے ہاں جن نکالنے والے بھی آتے ہیں میں نے جن نکالتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور ایسے مریضوں کو اور آپ کو میں بڑا تعجب سے اور بغیر کسی شرم کے بتا ہوں کہ انیشلی جب بعض اوقات پیشنٹ آیا کرتے تھے تو ہم خوفزدہ بھی ہو جائے کرتے تھے کیونکہ آپ ایک خاتون کو دیکھتے ہیں اور وہ جب گردن گھوماتی ہے تو گردن گھومانے کا انگل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ normal آدمی نہیں گھوا سکتا تو ساکتے ہیں کہ یہ بھی abnormal اسی طرح جو قوت کی معنی اسے ریلیز فینومنا کہتے ہیں صحیح کہ جب آپ اس ٹانس میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہماری جو انبیشن ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جب ہماری انبیشن ختم ہوں گی تو ہم all fall بکنا شروع ہو جائیں گے ہماری جو آواز بدلتی ہے وہ ہمارے vocal cords ہوتے ہیں اگر ہم اپنے vocal cords کو ٹائٹ کر لیں اور میں دانستہ طور پر چاہوں تو میں عورت کی آواز نکال سکتا ہوں اور عورت مرس کی آواز نکال سکتا ہوں یہ ساری چیزیں co-exist کر رہی ہوتی ہیں تو میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو مینیفیسٹیشن سا بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ زیادہ ترکیہ 99.9% بائیولوچکل ہوتی ہیں اور اس کا فائدہ جن نکالنے والے کیسے اٹھاتے ہیں چونکہ یہ ایک thought ہوتا ہے اور psychosomatic disorder ہوتا ہے تو psychosomatic disorder کا جو سب سے آسان اور موثر طریقہ ہے وہ کاؤنسلنگ ہے یا وہ گمکس ہیں وہ جن نکالنے والے چمٹا گرم کر کے جب اس آدمی کو لگاتا ہے یا عورت کو لگاتا ہے اور چھ سات دفعہ تو اس کا امتحان شروع ہوتا ہے درد محسوس کرنے کی سکت اور برداشت کرنے کی نیول یہاں اس کی برداشت چورتی ہے وہاں جن نکلے گا یہاں پھر ناظرین ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ بریک کے بعد مزید سوالات ہیں دونوں ڈاکٹر صاحب بان کے لئے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ہم سوالات کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا ڈاکٹر خالد زہیر ہمارے ساتھ ہیں جوابات دینے کے لئے جی نیکس قویسٹن دیکھیں ان کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے دین تو آیا ہے ہماری ہدایت کے لئے اللہ کا پیغام ہے کہ ہم اس دنیا میں کیسے اچھی اخلاقی روحانی زندگی گزاریں تاکہ ہم اللہ کو راضی کریں اور آخرت میں کامیات ہوں چنانچہ دین بات کرتا ہے پاکیزگی کے بارے میں اخلاق کے بارے میں عبادات کے بارے میں ایمانیات کے بارے میں دین ہمارا کوئی جسمانی علاج کرنے کے لئے نہیں آیا ہے البتہ اگر کچھ لوگوں کو اپنے تجربات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی آیت کے ذریعے سے یا کسی ذکر کے ذریعے سے کسی کا کوئی علاج ہوتا ہے تو ہوتا ہوگا یعنی اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا یہ تو اصل میں عملی زندگی کا ایک تجربہ ہے اور اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یعنی ممکن ہے کہ بائبل یا دوسری کتابوں کے ذریعے سے بھی اس طرح کے علاج ہوتے ہوں یقینان ہم جانتے ہیں کہ کرسچینٹی میں بھی اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو ایسے علاج کیا کرتے ہیں تو وہ دینی معاملہ نہیں ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں جہاں اس نے اور بہت سارے حیرت انگیز امکانات پوٹنشل رکھے ہیں یہ پوٹنشل بھی رکھا ہے کہ بعض آسمانی کتب کے الفاظ کو استعمال کر کے کچھ چیزوں کا علاج ہو جاتا ہے یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا کوئی امکان نہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کی دینی کوئی حیثیت نہیں ہے اچھا ڈاکس صاحب اپنے نومل سوالات کی طرف ہم واپس آتے ہیں یہ جو علم کی ہم نے بات کی کہ کچھ وظیفے ہوتے ہیں یا کچھ الفاظ اس طرح ہوتے ہیں یا آپ کے قابو میں آ جاتے ہوں حاروت اور ماروت کا جو معاملہ تھا ان کے پاس جو علم تھا اس کے بارے میں بڑا واضح لکھا ہے کہ انہوں نے وہ اچھے مقاصد کے لئے لوگوں کو سکھایا تھا لیکن انہوں نے اس کے غلط استعمال شروع کر دیئے تو کیا اس کا مطلب ہے ایسے علوم موجود ہیں؟ ظاہر کہ آپ یہ دیکھئے کہ سورہ بقرہ کی آیت تمبر ایک سو دو جس کا آپ نے حوالہ دیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے دو فرشتے اتارے جو بابل کے شہر میں لوگوں کو ایسا علم سکھاتے کہ جس کے سکھانے سے پہلے وہ گون کرتے کہ دیکھو انما نحنو فتنتن فلا تکفر ہم ایک آزمائش ہیں چنانچہ تم کفر نہ کرنا اس جملے کا مطلب یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہم تم کو جو چیز سکھا رہے ہیں وہ اصل میں ایک دو دھاری تلوار ہے ایک آزمائش ہے اگر تم اس کو پوزیٹیبلی استعمال کرو تو تم اس کا بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہو اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی لیکن اگر تم اس کو نیگٹیبلی استعمال کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے طرف سے کفر لازم آئے گا فر فلا تکفر کفر نہ کرنا تو اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا اور یہ ممکن ہے کہ بہت سے پیر حضرات اور ایسے لوگ کے جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں سب کے سب نہیں ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ غلط کام بھی کرتے ہیں وہ در حقیقت اسی علم کو جو ٹریڈیشن سے چلا آرہا ہے حاصل کر کے لوگوں کے علاج مالجے کیا کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا it's time for a short commercial break welcome back ناظرین جنات کے انسانوں پہ اثرات ہمارا آج کا موضوع ہے ڈاکٹر خالد زہیر اور ڈاکٹر خالد جمیل ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر آپ سے میرا question ہے کہ پیرا سائیکالوجی جو کافی ایسے فنومناز use کرتی ہے جس میں انسان ایک ٹرانس میں جاتا ہے اس کا conscious بولتا ہے سب conscious بولتا ہے اس کے ذریعے سے کیا آپ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اس چیز کو figure out کرنے میں جس کی وجہ سے ایک اس طرح کا روپ لوگوں نے usually ڈھالا ہوتا ہے اور اس کو jin کا نام دیا ہوتا ہے بھوت کا نام دیا ہوتا ہے میں اگر آپ مجھے دو منٹ کی اجازت دیں تو میں آپ کو ایک سینیریو بتاتا ہوں 1972 میں کینیڈین سائیکالوجیسٹ تھے پانچ سائیکالوجیسٹ وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے ایک گیم کھیلا کرتے ہیں اور وہ گیم یہ ہے کہ وہ کٹھے ہو کے روح کو بلاتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کئی دفعہ بیٹھ کے بلائیں تو روح آ بھی جاتی ہے وہ گلاس موف کرتا ہے گلاس موف بھی کرتا ہے تو انہوں نے کہا ہم تو پڑے لکھے اور سائیکالوجیسٹ ہیں سو لیٹس سٹ ڈاؤن اور فائنڈ آؤٹ کہ اگر روح ہے تو وہ آئے اب وہ اس ٹیبل کے اردگرد پانچ لوگ بیٹھ گئے اور انہوں نے آنکھیں بند کر کے میڈیٹیٹ کرنا شروع کر دیا کہ اگر روح ہے تو وہ آئے اور وہ آ کے تھپ تھپ آ کے بتائے ٹیبل پہ کہ میں ہوں وہ تین چار دن آزا کرتے رہے کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے کہا ہم ڈپریشن میں جانے سے پہلے یا ہر بانے ایک دفعہ پھر ٹرائے کرتے ہیں اس دفعہ ان کو یہ کامیابی ہوئی کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ تھپ تھپ آیا تو نہیں کسی نے لیکن وہ پانچ لوگ جو تھے ان کا جس طرح ذہن پانچوں کا ایک ذہن بن گیا تھا یعنی اگر آپ کچھ سوچ رہی ہیں تو مجھے پتا لگ رہا تھا کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں زہیر صاحب کو پتا لگ رہا تھا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور آٹومیٹکلی جب ہم ایک ہی پرپس سے بیٹھے ہیں تو ہم ایک ہی جیسی بات سوچ رہے ہیں اب یہاں تک تو سمجھ آگئی اب انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس روح کو بلا رہے ہیں تو ہمیں اس روح کا تشخص بھی تو بلانا چاہیے تو انہوں نے کہا جس روح کو ہم بلا رہے ہیں اس کا نام فلپ ہے یہ چھے فٹ اونچا ہے یہ ہیٹ پہنتا ہے یہ ایک سگار پیتا ہے اب جب انہوں نے اس کو بلانا شروع کیا تو انہوں نے کہا مسٹر فلپ we know that you are six feet tall we know that you are wearing a brown suit we also know that you smoke cigar and then they started asking questions to him and then ultimately all of them they felt that he came اور اس نے بقاعدہ ٹپ ٹپ کیا اب آنکھیں بند کر اب دیکھیں یہ اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں یہ کیا تھا اور یہ آن ریکارڈ ہے پھر انہوں نے یہ پروگرام بی بی سی پہ بھی کیا اب حقیقت میں جب وہ سوال کرتے مسٹر فلپ سے تو مسٹر فلپ ان کے سوالوں کو جواب بھی دیتا اور جواب بھی دیتا اور وہ جواب پانچوں کو بیعہ کے سنائیں بھی دیتا اب یہ جو فنومنہ ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال ایک ہمارے پڑوسی ملک میں ایک فلم بنی تھی جس کے اندر گاندی کے بارے میں وہ جو ہیرو ہوتا ہے فلم کا وہ اس کو گاندی نظر آتا ہے تو یہ جو فنومنہز ہوتے ہیں یہ انرجیز سے ریلیٹڈ ہیں ہمارے ہاں جب تھوٹ ایک خاص لیول کو کراس کر لیتا ہے اور اس کے بعد بلیف اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ وہ سوچ متجسم ہو جاتی ہے اور جب وہ متجسم ہوتی ہے تو پھر آپ کو بھوت بھی نظر آ سکتا ہے بھوتنا بھی نظر آ سکتا ہے گوسٹ بھی نظر آ سکتا ہے آپ کو پوزیٹیولی وہ انفرمیشن جو آپ کے برین کے کسی کونے میں تھی وہ اس سے انٹیوشن کی صورت میں بھی آ سکتی ہے تو یہ سارے وہ فنومنہز ہیں جن کو ہم جو سائنسی لوگ نہیں ہوتے وہ کبھی جنوں کے ساتھ جھوڑ دیتے ہیں کبھی بلاوں کے ساتھ کبھی چوڑیلوں کے ساتھ جھوڑ دیتے ہیں صحیح ڈاکٹ صاحب یہ بتائیے کہ جو لوگ جنات کو کابو کرتے ہیں اگر اس کا 1% بھی چانس ہے تو لیٹس سے کہ کسی نے جن کو کابو کیا وایا ہے اور وہ اس سے پوچھ کے لوگوں کو ان کے مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے ماضی بتا دیتا ہے اس میں سے کبھی کبھی باتیں صحیح بھی نکلاتی ہیں یہ کیسے ہو جاتا ہے سینیریو کو دیکھیں ظاہر ہے آدمی کو بالکل اوپن مائنڈ اوبجیکٹیو ہونا چاہیے آپ ایک صاحب کے پاس جاتے ہیں جو اس بارے میں مشہور ہیں کہ ان کے پاس جن ہے ٹھیک میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں میں ان کے پاس جا کے کہتا ہوں کہ مجھے اپنے ایک کزن کی بات ڈسکس کرنی ہے اور اس کا نام یہ ہے اور ان اللہ پرابیلٹی ان کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا ٹھیک پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی ساری تفصیلات بتا دی اپیرنٹلی مجھے ایسا لگا کہ یہ ریالٹی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ہیں جو ان کو گائیٹ کرتے ہیں جو آپ نے سوال پوچھا اس کی وجہ بظاہر قرآن مجید سے یہ لگتی ہے کہ قرآن نے یہ بتایا کہ بعض وقت جنات آسمان کے اس حصے میں جاتے ہیں کہ جہاں ان کو کچھ خبریں ملتی ہیں اور وہ خبریں ان میں سے بعض کچھ چرا کے لے کے آتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے اس کی تفصیل اللہ تعالی نے بیان نہیں فرمائی لیکن اس کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا اس دنیا کو چلانے کا ایک نظام ہے جس میں وہ فرشتوں کے ذریعے سے بہت معاملات کو امپلیمنٹ کرتا ہے ان معاملات کے بارے میں وہ پہلے فرشتوں کو انفرمیشن کمیونیکیٹ کرتا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آزمائش کی غرض سے وہ انفرمیشن بعض اوقات لیک آؤٹ ہونے کا امکان ہوتا ہے کہ جو جنات چرا کے دنیا میں اپنے ساتھی انسانوں کو پروائیڈ کر دیتے ہیں اور وہ فیوچر کے بارے میں کچھ چیزیں پریڈکٹ کر دیتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں ہوتا یہ کم ہی ہوتا ہے چنانچہ یہ جو پریڈکٹ کرنے والے لوگ ہیں مستقبل کے بارے میں جو پیشنگویاں کرتے ہیں ان کی بات کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے اتنی ایک بات بظاہر قرآن مجد سے معلوم ہوتی ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد جمیل آپ کبھی ڈاکٹر خالد زہیر آپ کبھی ناظرین ایک انسانی نفسیات کا بڑا خوبصورت اور بڑا ایک ایسا پہلو ہم نے ڈسکس کیا ہے جو بڑا ایک دیو مالائی سی حیثیت رکھتا ہے ہماری لائف میں ہم چاہتے ہیں یہ ہمارے اندر موجود ہے فینٹسیز میں رہنا امیجنیشن میں رہنا اور کبھی کبھی یہ فینٹسیز اور یہ امیجنیشنز ہمیں اتنا اوورکم کر لیتی ہیں کہ ہمیں وہ سب کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے جو ہم نے صرف سوچا ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ سوپرمین کا کردار بیٹمین کا کردار جتے بھی اس طرح کے ہیروز ہیں انگلیش موویز کے یہ بھی کبھی سوچے گئے تھے بنائے گئے تھے تو بیسٹ وے کہ آپ کوئی کریٹیوٹی اپنے مائنڈ میں لے کر بیٹھے میں ہیں بجائے اس کے کہ آپ اسے کسی جن کی شکل میں دیکھیں بہتر ہے کہ کوئی کردار ڈیویلپ کر لیں اس پر کومک لکھتے ہیں اس کے اوپر آپ مووی بنا لیں اس کو کوئی آرٹ کا رنگ دے دیں دوسرا یہاں پر آخری پوائنٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جنات ہیں بہت ساری اور بھی ایسی مخلوقات ہوں گی دنیا میں ظاہر ہے اللہ تعالی کی کائنات ہے اور اس میں اتنی ڈائیورسٹی ہے تو ہم اس سے کس طرح انکار کر سکتے ہیں تو دے گئی آج کے پروگرام کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ